اس کہان کی شروعات بھی ایک لڑکے کو دکھائے جاتا ہے جو کسی کو کال کرتا اور وہ کہتا ہے کہ میں اس دنیا کا سب سے موسٹ وانٹیڈ ہیکر ہوں میں چاہوں تو دنیا سے اپنے آپ کو چھپا کر رکھ سکتا ہوں لیکن اب میں ایسا نہیں کرنا چاہتا اور اس کے بعد وہ ایک فلیٹ کے اندر جاتا ہے جہاں پر گئی لوگوں کی لاشے ہوتی ہے وہ زمین سے بلٹ کا ایک کور اٹھاتا اور خود سے پوچھتا ہے اور خود ہی آنسر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ آئی ام بینجامین اور اس کے بعد بینجامین ایک جگہ جاتا ہے جہاں پر اسے انٹیروگیشن روم میں بٹھائے جاتا ہے دراصل بینجامین برلین کا ایک ہیکر ہے اور ہیکنگ کی دنیا میں اس کا نام او ایم آئی ہے بینجامین کے سامنے ایک لیڈی آ کر بیٹھ جاتی ہے یہ سائبر ڈیویزن کی ہیڈ ہے اور اس کا نام ہے ہانا وہ بولتی ہے کہ تم اس سے ملنا چاہتے تھے بتاؤ بینجامین اپنے مند میں سوچتا ہے کہ یہ ایک ایسا الجا ہوا دھاگا ہے جس کا نہ کوئی انت ہے نہ شروعات اور اس کے بیچ میں میں فسا ہوا ہوں اور اس کے بعد یہ کہانی پوری پاسٹ میں چلی جاتی ہے جہاں پر بینجامین اسے اپنے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بچپن سے میں سوپر ہیرو بننا چاہتا تھا میں وہ کام کرنا چاہتا تھا تو اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا اور جس طرح سے سوپر مین بیٹ مین سپائیڈر مین سبھی کے بیرنٹس کو مار دیا گیا تھا ان کے پاس ایک ٹریجک کہانی تھی اسی طرح سے میرے پاس بھی ایسی کہانی ہے جب میں پیدا ہوا تو میرے ڈیڈ فرانس ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلے گئے میں نے انہیں کبھی بھی نہیں دیکھا جب میں آٹھ سال تھا تو میری موم نے سیوسائیڈ کر لیا میری دادی کے جو پتا تھے وہ ورلڈ وار ٹو میں مارے گئے وہ رشیہ سے خود تو کبھی واپس نہیں آ پائے لیکن ان کے ساتھ ہی ان کے تین بلٹس کے گور لے کر آئے جنہیں میری موم نے جب تک وہ زندہ تھی ہمیشہ سنبھال کر رکھا میری موم کے مرنے کے بعد میری دادی نے مجھے پالا اب وہاپس کہانی بریزنٹ میں آتی ہے جہاں پر ہانا اسے کہتی کہ میں کوئی سائیکولوجس نہیں ہوں تم مجھے فرنس گروپ اور مسٹر ایکس کے بارے میں کچھ بتانے والے تھے دراصل فرنس گروپ ایک ہیکنگ گروپ ہے جو کی رشیہ کا ہے اور یہ بہت ہی ککھانت ہے اس گروپ میں چار میمبرز ہیں اور مسٹر ایکس ڈاکنیٹ کی دنیا کا ایک ایسا نام ہے جسے سب سے بڑا ہیکر مانا جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا ڈاکنیٹ انٹرنیٹ کی وہ دنیا ہوتی ہے جہاں پر دنیا کے سب ہی کالے کام ہوتے ہیں ڈاکنیٹ بھی جب بھی کوئی کسی کو میسیج کرتا ہے یا کوئی بھی انفومیشن بھیجتا ہے تو کوئی کسی کو ٹریک نہیں کر سکتا اور مسٹر ایکس ڈاکنیٹ کی دنیا کا سب سے بڑا نام ہے بینجامین ہینا کو بولتا ہے کہ اگر آپ کو سچائی جاننی ہے تو آپ کو ہر ایک ڈیٹیل کو اچھے سے سننا ہوں گا وہ بتاتا ہے کہ میں نے چودہ سال کی عمر سے کمپیوٹر چلانا شروع کیا میں نے پروگرامنگ لینگویز سیکھی اور پہلی بار میں نے کسی سسٹم کو ہیک کیا اور پہلی بار مجھے کسی انتہین دنیا کا احساس ہوا پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ کسی چیز میں میں اچھا ہوں جہاں پوری دنیا انٹرنیٹ ویب سائٹ پر اپنا ٹائم ویسٹ کر رہی تھی وہی میں انٹرنیٹ کی اندر کی دنیا جسے دارک نیٹ کہا جاتا ہے وہاں پر اپنی ایک الگ دنیا بنا رہا تھا یہاں پر آپ جو چاہیں وہ بن سکتے ہو میں دن رات انٹرنیٹ پر بیٹھا رہتا ویسے تو دارک نیٹ کی دنیا میں بہت سارے ہیٹرز ہیں لیکن میرا صرف ایک ہی ہیرو تھا جس کا نام ہے میسٹر ایکس میسٹر ایکس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ اس کا اصلی نام کیا ہے وہ کہاں سے اپنے سسٹم کو آپریٹ کرتا ہے لیکن وہ سب ہی ہیکرز کا ایک رول موڈل ہے میسٹر ایکس کی تین رول ہے کہ کوئی بھی سسٹم سیف نہیں ہے اور ہمیشہ اسی چیز کو ٹارگٹ کرو جو لگ بگ ایمپوسیبل ہے اور سائیبر سپیس پر ہمیشہ مس دے کرو اسے بہت سیریس مطلو اب وہ اپنے بارے میں بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کبھی بھی انیورسٹی نہیں جا پایا اور مجھے پیزا ڈیلیوری کا کام کرنا پڑا اور ایک رات کو جب میں پیزا ڈیلیوری کرنے کے لیے کچھ سٹوڈنٹ کے پاس گیا تو وہاں پر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کا نام مری تھا مری کبھی میرے ساتھ ہی پڑتی تھی اور میں اسے ہمیشہ سے پسند کرتا تھا وہاں پر جتنے بھی سٹوڈنٹس تھے وہ سب کے سب اگزام کی تیاری کر رہے تھی اور مری کی تیاری نہیں ہوئی تھی اور میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی نظروں میں میں ایک سوپر ہیرو بن جاؤ اسے مجھ سے پیار ہو جائے ہم دونوں کی شادی ہو ہمارے بچے ہو دراصل وہ اپنے سپنوں کی دنیا میں کھو جاتا ہے اور وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ مری کی ہیلپ کرے گا وہ یونیورسٹی جاتا ہے کیونکہ اسے اپنے سسٹم کو یونیورسٹی کے سرور سے کنیک کرنا ہوگا اور وہ یونیورسٹی پہنچ کر سرور سے کنیک کر کے وہاں سے کوششن پیپر کو کاپی کر لیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر سیکیورٹی والا جاتا ہے اور بینجمین پکڑا جاتا ہے بینجمین کا کوئی بھی کرمنل ریکارڈ نہیں ہوتا اسی لئے جیج اسے پچاس گھنٹوں کی کمیونٹی سرویس کرنے کی سزا سناتا ہے یعنی کہ اسے پچاس گھنٹیں صفائی کا کام کرنا ہوگا گلیوں کو شہر کو صاف کرنا ہوگا اور جب بینجمین صفائی کرنا ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک آدمی آتا ہے جسے بھی لوگ کام یہی سزا ملی ہے اور وہ بینجمین سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا بینجمین بولتا ہے کہ میں نے یونیورسٹی کے سسٹم کو سرور کو ہیک کیا وہ آگے بتاتا ہے کہ میں بھی ایک ہیڈل ہوں اس کا نام میکس ہوتا ہے میکس بینجمین سے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے جہاں بینجمین شائی اور انٹروورڈ ہوتا ہے وہی میکس ایکسٹروورڈ اور سٹریٹ سمارٹ ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں دوستی ہو جاتی ہے اور میکس اسے شام کو ایک پارٹی میں بلاتا ہے جہاں پر وہ اسے اپنے دو دوستوں سے ملواتا ہے جن کا نام پول اور سٹیفن ہوتا ہے یہ دونوں بھی ہیکرس ہیں یہ بینجمین کو بولتے ہیں کہ میکس نے ہمیں بتایا کہ تم کمپیوٹر لینگویج میں بہت شارپ ہو ہمیں ثابت کر کے دکھاؤ اور وہ ان کے سسٹم پر پیٹ جاتا ہے اور کچھ ہی منٹوں میں وہ پورے ایریا کے الیکٹرک سسٹم کو ہیک کر کے وہاں کے لائٹ آف کر دیتا ہے اور تب ہی وہاں پر پولیس آ جاتی ہے دراصل پولیس یہاں پر ان کی پارٹی کی وجہ سے آئی ہوتے کیونکہ یہاں پر پارٹی میں بہت شورو در وہاں ساری لوگ ہوتے ہیں اور جیسے پولیس یہاں پر آتی ہے تو یہ چاروں کے چاروں نیچے جاتے ہیں اس پارٹی میں مری بھی ہوتی ہے جسے بینجیمن بچپن سے پیار کرتا ہے مری اسے کہتی تم تو ویڈ پیزا ڈیلیوری بوئی ہونا اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے یہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور جب میکس، ٹیفن اور پول وہاں سے نکل جاتے ہیں تو وہاں پر صرف بینجیمن اور مری بستے ہیں اور اب مری کو یاد آجاتا ہے کہ یہ بچپن میں اسی کے سکول میں پڑھتا تھا دراصل پہلے اسے یہ بات یاد نہیں آئی ہوتی اس کے بعد بینجیمن اور پول نکلی آئی ڈی بنا کر گورنمنٹ کے ایک سیمینار میں جاتے ہیں جہاں پر ہٹلر کے اوپر پریزنٹیشن ہونی تھی یہ اس سرور کو ہیک کر لیتے ہیں اور پاسی میں جہاں پر ان کی وین کھڑی ہوتی ہے اس وین کے اندر جا کر جب پریزنٹیشن میں ہٹلر کے باروں میں کچھ بولا جا رہا ہوتا ہے تو یہ چاروں کے چاروں سکرین پر ہٹلر کے بہت فنی ویڈیوز کو پلی کر دیتے ہیں جس سے وہاں پر بیٹھے گورنمنٹ کے سبھی ادھکاری حیران ہو جاتے ہیں لیکن وہاں پر جو سیکیورٹی ہوتی ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس وین کے اندر سے کوئی یہ سب کر رہا ہے وہ یہاں تک پہنچ جاتے لیکن اس سے پہلے کہ وہ سب انہیں پکڑتے ہیں یہ وین لے کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں ایسا کرنے کے پیچھے ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا یہ سب انہوں نے مستی کے لیے کیا ہوتا ہے اور اب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ اپنا ایک گروپ بنائیں گی اور یہ ہیڈکوارٹر بناتے ہیں بینجامین کی دادی کا گھر یہ اپنے گروپ کا نام بھی رکھ لیتے ہیں ان کے گروپ کا نام ہوتا ہے کلی جس کی فل فارم ہوتی ہے کلاونز لافنگ ایڈ جی یو اب پریزنٹ میں بینجیمن جہاں پر ہینا کے سامنے بیٹھا ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ میں تمہاری باتوں پر وشواس کیوں کروں اور بینجیمن اسے اس کے بارے میں اس کا پورا اتحاس بتا دیتا ہے کیونکہ یہاں سے پہلے اس نے اس کا سسٹم بھی ہیک کر کے اس کی پوری انفومیشن نکال لی تھی بینجیمن اب ہینا کو بتاتا ہے کہ انہوں نے دھیرے دھیرے کر کے اپنے ہیکنگ کی شرارتوں کو اور بھی بڑھا دیا تاکہ ان کا دنیا میں نام فیل سکی اور وہ ایک کے بعد ایک کئی ہیکنگ کرتے چلے گئے اور ان کا نام اب دھیرے دھیرے سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ فیل گیا تھا کہ ٹی وی پر بھی ان کی نیوز آنا شروع ہو گئی کلے گروپ اب ایک نورمل گروپ نہیں تھا بلکہ وہ ورلڈ وائیڈ فیموس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اب یہ لوگ مسٹر ایکس سے اپنے بارے میں کچھ سننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ان کا رول موڈل ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا ہیکر ہے اور جب انٹرنیٹ پر مسٹر ایکس سے کلے گروپ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کون کلے گروپ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا اس بات سے میکس کو بہت کچھ سا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب سے بڑے لوزرز ہیں دراصل یہ مسٹر ایکس کو امپریس کر کے اس کے دوستوں کی لسٹ میں اپنا نام سب سے اوپر شامل کرنا چاہتی لیکن وہ انہیں بالکل بھی انٹرٹین نہیں کرتا لیکن یہ اپنے اسی طرح کی کارنامیں جاری رکھتے ہیں اور ایک دن انہیں مسٹر ایکس کا میسیج آتا ہے دراصل اس میں ایک سیکریٹ گورنمنٹ کی فائل چرائی ہوتی ہے جو کی کلے گروپ کے بارے میں ہوتی ہے جس میں سائبر کرائم کمیشن نے یہ ریپورٹ دی ہوتی ہے کہ کلے گروپ بہت بڑا گروپ نہیں ہے وہ ہامفون نہیں ہے اور اس چیز کا مسٹر ایکس مزاک اڑاتا ہے وہ کہتا ہے بنچ و بیبیز ہے یعنی کہ یہ بچی ہیں اور اس بات سے یہ چاروں کے چاروں بہت بری طرح پریشان ہو جاتے ہیں اور بینجامین کہتا ہے کہ اب ہمیں کچھ بڑا کرنا ہوگا وہ کہتا ہے کہ ہمیں بی اینڈی جو کی جرمل سینٹرل انٹیلیجنس ہے اس کی بلڈنگ کو ہیک کرنا ہوگا تب ہی ہمیں دنیا جانے گی اور یہ چاروں کے چاروں اس کام کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور اگلے دن یہ اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر جرمل سینٹرل انٹیلیجنس اپنا کچھرا فیکتا ہے اور وہ وہاں کچھرے میں کچھ ڈھونتے ہیں اور انہیں وہاں پر کچھ سینسٹی فائلز مل جاتی ہیں جس میں انہیں کچھ ایمیل آئیڈیز مل جاتی ہیں اور ان ایمیل آئیڈیز کی ذریعے فیسنگ پیس کی ذریعے یہ جرمن سینٹرل انٹیلیجنس یعنی کی بی اینڈی بلڈنگ کے اندر جانے کا اپنا راستہ کھول دیتے ہیں اور بینجامین ان کے انٹرنل سرور کو ہیک کر کے وہاں سے سارا ٹیٹا گوپی کر لیتا ہے اور ساتھی ساتھ ان کے پرنٹر کو بھی ہیک کر لیتے ہیں اور اگلی صبح سبھی پرنٹر سے ایک ہی پرنٹ نکلتا ہے جس میں ان کے کلاؤن کا لوگو ہوتا ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے کلی وارز ہیر لو سسٹم ایس سیف اور رات کو اس سب کی سب پارٹی کر رہے ہوتے ہیں اور بینجامین دیکھتا ہے کہ یہاں پر اس کا دوست میکس اس لڑکی کو جسے وہ پسند کرتا ہے جس کا نام مر رہی ہے اسے کس کر رہا ہوتا ہے بینجامین گھسہ ہو کر یہاں سے چلا جاتا ہے حالانکہ اس کے دوست اسے منانے کے لیے گھر پر آتے بھی ہے لیکن وہ دروازہ نہیں کھولتا اور اب وہ سارا ٹیٹا جو اس نے بی این ڈی یعنی کی جرمن سینٹرل انٹیلیجنس کا چرائے ہوتا ہے وہ ایم آر ایکس کو بھیج دیتا ہے تاکہ اسے پتا چل سکی کہ یہ چھوٹے موٹے ہیکرس نہیں ہیں اور اسے وہ ایمپریس بھی کر سکے اس کے دوستوں کے لسٹ میں اپنا نام شامل کر سکے اگلی صبح ایک بار پھر سے بینجامین کے تینوں دوست اس کے گھر پر آتے وہ اسے اٹھاتے اب بینجامین اور میکس کے بیچ میں مری کو لے کے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تب ہی یہ ٹی وی پر نیوز دیکھتے جس میں نیوز ریپورٹر بول رہی ہوتی ہے کہ کل رات کو جرمن سینٹرل انٹیلیجنس کی بیلڈنگ کے اندر کچھ ہیکرز گھوسی اور انہوں نے وہاں سے کچھ ایمپورٹنٹ فائل سے ایمپورٹنٹ ڈیٹا کچھ چڑھایا اور اس ڈیٹا سے انہیں یہ پتا چلا کہ کرپٹون جو کی فرینڈس گروپ کا ایک میمبر تھا دراصل اصل میں وہ جرمن سینٹرل انٹیلیجنس کیلئے کام کرتا تھا یعنی کہ وہ بی اینڈی جرمن سینٹرل انٹیلیجنس کا آدمی تھا جو فرینڈس ہیکنگ گروپ کی ساری انفرمیشن جرمن سینٹرل انٹیلیجنس کے ہیڈ ہنا کو دیا کرتا تھا ہنا وہی ہے جسے بینجامن پوری کہانی سنا رہا ہے دراصل بینجامن نے جو ڈیٹا چُرائے تھا وہ اس نے ایم آر ایکس کو یعنی مسٹر ایکس کو بھیج دیا اور مسٹر ایکس کو اس ڈیٹا سے یہ پتا چلا کہ کرپٹون جو کی فرینڈس گروپ کا ایک میمبر ہے دراصل وہ ایک ایجنٹ ہے اور اسی لئے وہ اس کا مرڈر کر دیتے ہیں اور مرڈر کرنے کے بعد اس ڈیٹا کو بھی وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پورا الزام ٹلی گروپ پر یعنی کی بینجامن کے گروپ پر آئیں اور یہاں پر ایک بات اور پتا چلتی ہے کہ ایم آر ایکس یعنی کی مسٹر ایکس وہ فرینڈس گروپ کا ہی ایک میمبر ہے لیکن یہاں پر حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ بینجامن نے جو سیکریٹ فائلز بھی انڈی کمپنی سے چُرائی ہوتی ہے اس کے بارے میں اس کے دینوں فرینڈس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا وہ بینجامن پر گصہ ہوتے ہیں انہوں کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کہا تھا کہ ہم صرف وہاں پر پرنٹرز کو ہیک کریں گے تاکہ انہیں یہ پتا چل سکے کہ ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں لیکن تم نے ان کی سیکریٹ فائل بچھرا لی اور اب ہم سب کے سب فرش جگہیں بینجامن کہتا ہے کہ یہ سب میں نے تمہارے لے کیا تاکہ ہیکنگ کی دنیا میں ڈاک نیٹ کی دنیا میں ہمارا نام ہو سکے اور ہم ایم آر ایکس یعنی میسٹر ایکس تک بھی پہنچ سکے لیکن اب پولیس ان کے پیچھے ہے بینجامن کہتا ہے کہ اگر ہمیں بچنا ہے تو ہمیں یہ پتا کرنا پڑے گا کہ ایم آر ایکس کے چہرے کے پیچھے اصلی چہرہ کون سا ہے کیونکہ اصل میں پولیس ہمیں نہیں بلکہ میسٹر ایکس یعنی کی ایم آر ایکس کو ڈھونڈ رہی ہے اور اب انہیں میسٹر ایکس جسے دنیا نے آنس تک نہیں دیکھا اسے کسی بھی حالت میں دنیا کے سامنے لانا ہوگا تاکہ یہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکیں اور اسی لئے بینجامن ایک پبلک سسٹم سے میسٹر ایکس سے کانٹیکٹ کرتا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے دراصل یہاں پر جو ان کی آپس میں چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے اسے اس کہانی میں اس طرح سے دکھایا گیا ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں اور اب بینجامن میسٹر ایکس کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے بینجامن میسٹر ایکس سے کہتا ہے کہ جو ڈیٹا میں نے تمہیں دیا تھا تم نے اسی رشیان مافیا کو پیش دیا اور اسی لئے اب سرکار نے ہمارے کلے گروپ کو فرنس گروپ کو اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں بھی ایک ٹیلریسٹ ہیکنگ گروپ گھوشت کر دیا ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ فرنس گروپ کے تم ہی میمبر ہو تمہارا ایک گروپ ہے اور اب ہم بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں میسٹر ایکس کہتا ہے کہ اگر تم اس میں شامل ہونا چاہتے ہو تو تمہیں یوروپول میں ایک ٹروجن کو انسٹال کرنا ہوگا ٹروجن دراصل کسی بھی سسٹم میں گھسنے کا ایک بیک ڈور ہوتا ہے یعنی کہ اگر اس نے کام کر لیا تو میسٹر ایکس یوروپول کی ساری گتی ویڈیوں پر ان کے سسٹم پر پورا کنٹرول پا لے گا یہ ایک ایسی اورگنیزیشن ہوتی ہے جس کے انترگرد دیش کی ہر طرح کی قانونی قتی ویڈیہ چلتی ہے اور میسٹر ایکس اب ان پر کنٹرول پانا چاہتا ہے انہیں اپنے حساب سے بدلنا چاہتا ہے اب جس سسٹم پر بینجامین بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر ہنا اور پولیس بھی آ جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑ پاتی بینجامین اپنا ماسک پہن کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کے بعد اس کے پاس جتنی بھی ہارٹ ڈسک ہوتی ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ان سب کو ایسیڈ میں نشٹ کر دیتا ہے تاکہ انہیں کوئی بھی ٹریک نہ کر پائے اور اس کے بعد وہ یوروپول کمپنی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر وہ سسٹم ہے جہاں پر انہیں ٹروجن کو انسٹال کرنا ہے لیکن ان کی ساری کوشش ناکامیاب رہتی ہے اور اسی کوشش کے دوران میکس کا ہاتھ بھی ہارٹ ہو جاتا ہے اور جب یہ کمپنی کے بھاہر ہوتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ سکولرز جو کی وزیٹرز کے طور پر یہاں پر آئے ہوتے ہیں ان میں سے ایک کا وزیٹر پاس گر جاتا ہے بینجامین اسے اٹھا لیتا ہے اور وہ اس کمپنی کے گارڈ سے بولتا ہے کہ اندر کیفیٹیریا میں میرا والٹ چھوٹ گیا ہے مجھے اسے ڈھونڈے جانا ہوگا حالکہ گارڈ پہلے اسے منع کرتا ہے اسے کہتا ہے کہ تمہیں کل آنا ہوگا لیکن جب وہ ریکویسٹ کرتا ہے تو وہ اسے اندر جانے دیتا ہے بینجامین وہاں پر اس پریمائسز پر ہیکنگ ڈیوائس لگا کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور اگلی دن وہ اس ڈیوائس کی مدد سے یورو پول کا جو انٹرنل سرور ہوتا ہے اس پر اپنا کنٹروم پا لیتا ہے اور اب وہ اس ٹروجن کو مسٹر ایکس کو دیتا ہے تاکہ وہ اس کی اندر ایکسس کر سکی لیکن اس ٹروجن کے اندر ایک اور ٹروجن ہوتا ہے اور جیسے مسٹر ایکس اس کے اندر اینٹر کرے گا ایکسس کرے گا تو جو دوسرا ٹروجن ہے اس سے یہ پتا چل جائے گا کہ مسٹر ایکس کون ہے وہ کہاں رہتا ہے لیکن مسٹر ایکس کو یہ پتا چل جاتا ہے وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا اور وہ بینجامین کے کیم سے اس کی فوٹو کھیچ کر اس کی سکرین پر پبلش کر دیتا ہے اور تب ہی یہاں پر رشین مابسٹرز آ جاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہیں مسٹر ایکس نے سارا ٹیٹا پیچا تھا اور اب یہ بینجامین کو مارنا چاہتے ہیں بینجامین یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بھاگنے کے بعد وہ سیدھا ہوتیل کے اس کمرے میں جاتا ہے جہاں پر اس کے تینوں دوست اس کا انتظار کر رہے ہیں لیکن جب وہ اس کمرے کے اندر اینٹر کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ سب کے سب مر چکے ہیں اور یہ اس کہانی کا پہلا سین ہے جہاں پر بینجامین کمرے میں جاتا ہے اور اسے بلیکس کے کچھ کور ملتے ہیں اور اپنے دوستوں کو مرا ہوا دیکھنے کے بعد وہ یہاں سے سیدھا ہانا کے پاس جاتا ہے اور اب پریزنٹ میں وہ ہانا کے پاس ہیں جہاں پر اس نے ابھی تک اسے ساری کہانی سنائی ہے اور وہ ہینا کو کہتا ہے کہ میں کسی بھی قیمت پر مسٹر ایکس کا چہرہ دنیا کے سامنے لانا چاہتا ہوں اسے ایکسپوس کرنا چاہتا ہوں اس کے فرینز گروپ نے میرے دوستوں کو مار دیا اور اب وہ مجھے بھی مارنا چاہتے وہ ہینا کو یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے تمہاری پروفائل کو ہیک کر کے دیکھا تھا تمہیں تمہاری نوکری سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے کیونکہ تم اس کیس میں پوری طرح سے فیل رہی اور اب میری طرح تم بھی فرینز گروپ کو اور ساتھے ساتھ مسٹر ایکس کو دنیا کی سامنے ایکسپوس کرنا چاہتی ہو ہینا کہتی کہ تمہیں سب کیسے کروگی بینجیمن کہتا ہے کہ میجک ٹرکس سے میں اس کی ویک پوائنٹس کا استعمال کروں گا لیکن تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ ایسا کرنے کے بعد تمہیں مجھے وٹنس پروٹیکشن پروگرام میں رہنا ہوگا یہ ایک طرح کا ایسا پروگرام ہوتا ہے جہاں پر انسان کی ساری آئیڈنٹیٹی کو مٹا دیا جاتا ہے اسے ایک نئی آئیڈنٹیٹی دی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ اسے اس کے پریوار کو اور اس کی جانے والوں کو ایسی جگہ شفٹ کر دیا جاتا ہے جہاں انہیں کوئی بھی نہ جانتا ہو جہاں ان تک کوئی بھی نہ پہنچ سکے دراصل یہ گورنمنٹ کا ایک پروگرام ہوتا ہے جہاں پر گواہ کو اس طرح کی فیسیلیٹیز دی جاتی ہے ہے نہ اس کی بات مان لیتی ہے اور اب بینجامین مسٹر ایکس کی سب سے کمزور چیز پر حملہ کرتا اور وہ ہوتا ہے اس کا عبیمان وہ انٹرنیٹ کی دارک نیٹ کی دنیا میں یہ فیلا دیتا ہے کہ مسٹر ایکس گورنمنٹ کے لیے کام کرتا ہے یہ ایک دھوکے باز ہے اور اسی نے کرپٹن کو مروائے تھا یہ رشین ایجنسیز کے لیے بھی کام کرتا ہے یہ آئیڈنٹیٹیز بیست ہے اس بات سے مسٹر ایکس پوری طرح سے بوخلا جاتا ہے وہ پتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ سب کون کر رہا ہے لیکن اسے بالکل بھی پتہ نہیں چلتا اور ساتھ ہی ساتھ بینجامین کمپیوٹر کی دارک نیٹ کی دنیا میں خود مسٹر ایکس بن کر سب کے سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مسٹر ایکس ہوں اس بات سے اسلی مسٹر ایکس پوری طرح سے بوخلا جاتا ہے اور ہمیں ایسا دکھائے جاتا ہے کہ مسٹر ایکس ایک کمرے میں بند ہے اور وہ اس جگہ پر آنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں پر بینجامین سب کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسلی مسٹر ایکس ہوں لیکن وہ وہاں پر نہیں آ پا رہا ہوتا دراصل کمپیوٹر کی دنیا میں آپ اسے اس طرح سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جس ویب سائٹ پر جس پلیٹ فارم پر مسٹر ایکس ایسا کہہ رہا ہوتا ہے وہاں پر بینجامین انٹر کرنا چاہتا ہے وہ سب کو بتانا چاہتا ہے کہ میں مسٹر ایکس ہوں لیکن اسے انٹری نہیں مل رہی ہوتی کیونکہ اس کے پاس سیکیورٹی ہوتی ہے اور مسٹر ایکس کو مجبوری میں اپنی سیکیورٹی کو چھوڑ کر وہاں پر آنا پڑتا ہے اسے آپ اس طرح سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہو کیونکہ جیسے آپ کے کمپیوٹر میں انٹی وائرس ہے تو اس کے اندر انٹی وائرس نہیں آسکتا لیکن جب آپ اپنا انٹی وائرس ہٹا دیو تو اس کے اندر وائرس انٹر کر جاتا ہے بلکل ایسا یہاں پر بھی دکھائے گی ہے جہاں پر بینجامین سب کوئی بول رہا ہوتا ہے کہ وہ مسٹر ایکس ہیں وہاں پر سیکیورٹی کے ساتھ نہیں آئے جا سکتا اور مسٹر ایکس پوری طرح سے بخلا جاتا ہے وہ وہاں پر بینہ سیکیورٹی کے بینہ اپنی آئیڈنٹیٹی کو ہائٹ کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کے کئی نکاب اتارتا ہے یعنی کہ وہ اس کا آئی بی ایڈریس اس کی آئیڈنٹیٹی جاننا چاہتا ہے لیکن وہ اس کی آئیڈنٹیٹی کے لئے ایکسس نہیں کر پا رہا ہوتا اور تب ہی بینجامین خود اپنا نکاب اتارتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بینجامین ہوں لیکن اب میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور اسے پتا ہے کہ اس کی لوکیشن کہا ہے وہ کہاں رہتا ہے وہ کہاں سے پورے سسٹم کو آپریٹ کرتا ہے اور ٹھیک اسی طرح سے مسٹر ایکس نے ایک بار بینجامین کے ساتھ بکیا تھا اور بینجامین نے اس کا طریقہ اسی پر ایمپلیمنٹ کر دیا اور مسٹر ایکس کی آئیڈنٹیٹی ایکسپوز ہو جاتی ہے دراصل یہ امریکن ہوتا ہے جو نیو یورک میں رہتا ہے یہ انیس سال کا ایک لڑکا ہے جسے ایپی آئی ارسٹ کر لیتی اور اس طرح سے مسٹر ایکس کا پورا کھیل ختم ہو جاتا ہے ہینہ بینجامین کو کہتی ہے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں تم آزاد ہو جاؤ گی نئی جگہ میں نئی پہچان کے ساتھ اور وہ وہاں سے جانے لگتی ہے اور تب ہی اسے دھیان آتا ہے کہ بینجامین کے ہاتھ میں ایک چھیت تھا یعنی کہ گھاؤ کا نشان تھا اور یہ نشان ٹھیک ویسے ہی تھا جیسا بینجامین نے ہینہ کو بتایا تھا کہ جب وہ یورو پول کمپنی کے اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے تو میکس کے ہاتھ میں چوٹ لگی تھی اور یہ یاد آنے کی بات ہے خود شک ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ انویسٹگیشن شروع کرتی ہے اور سب سے پہلے وہ مری کے پاس جاتی ہے اسے بینجامین کے فوٹو دکھاتی ہے پہلے تو مری اسے پہچانی نہیں پاتی جب وہ اس کا نام بتا دی تب مری پہچان لیتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ہمارے ہمیشہ پیش آیا کرتا تھا لیکن سالوں سے میں نے اسے دیکھا بھی نہیں اس کے بعد وہ اس ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے جس نے اس کی مام کا علاج کیا تھا اور ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس کی مام کو ملٹیپل پرسنیلیٹی ڈس آرڈر تھا اس کے اندر چاند پرسنیلیٹیز تھی اور بعد میں اس نے آتما کیا کر لی ہانا ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کیا یہ ہیریڈیٹری ہو سکتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہاں اس کی سمبھاؤں نہ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ہانا بینجیمن کی دادی کے گھر جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر ایک باکس کھلا ہوا ہے یہ وہی باکس تھا جہاں پر اس کی دادی کے پتا جی کی ورڈ وار ٹو کے وقت کی وہ گولیوں کی کور تھے جو وہ ہمیشہ سمحال کر رکھتا تھا اور اب ہانا کو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے وہ بینجیمن کے پاس جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہوتل کی کمرے میں ہمیں ایک بھی لاش نہیں ملی کیونکہ ایسے کوئی انسان تھی نہیں یہ سب تمہاری ایمیجنیشن تھی اور آج تک جو کچھ ہوا وہ سب کچھ تم نے اکیلے کیا اور ہوتل کے کمرے میں جو اسے گولیوں کے کور ملے تھے یہ وہی کور تھے جو پچپن سے اس کی موم اور اس کے بعد وہ خود سمحال کر رکھتا تھا جو ورڈ وار ٹو کے وقت کے ہیں دراصل سچ یہی ہوتا ہے بینجیمن کی موم کو جو بیماری تھی وہی بیماری بینجیمن کو بھی ہے اسے بھی ملٹیپل پرسنیلیٹی ڈس آرڈر ہے اور جن کے ساتھ وہ سارے ہیکنگ کے کام کر رہا تھا یعنی کہ میکس پال سٹیفن دراصل وہ خود ہی تھا ایسے نام کے کوئی بھی انسان اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر دی کیونکہ اب یہ پروو ہو چکا ہے کہ وہ میڈیکلی فٹ نہیں ہے اسی لئے ہناو سے کہتی ہے کہ تمہیں ویٹنس پروٹیکشن پروگرام نہیں دیا جا سکتا کیونکہ یہ گورنمنٹ کا رول ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے بیچ میں ڈیل ہوئی تھی لیکن یہ کانون میں کچھ نہیں کر سکتی اور اگر اسی پروٹیکشن پروگرام میں نہیں رکھا جائے گا تو وہ ایک مجرم ہے کیونکہ اس نے گناہ کیا ہے بینجیمن کہتا ہے کہ میں اپنی موم کی طرح نہیں ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں اور اس سے پہلے کہ ہنا اسے کوٹ میں پیش کر دی وہ اسے کہتی کہ تمہارے پاس پانچ منٹ ہے تم اپنی آئیڈنٹیٹی بدل سکتے ہو اور وہ اسے سرور روم میں بھیج دیتی ہے اور وہاں پر یہ دکھائے جاتا ہے کہ بینجیمن اپنی آئیڈنٹیٹی بدلتا نہیں ہے بلکہ وہ پوری طرح سے اسے مٹا دیتا ہے یعنی کہ وہ اس دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں اس کا کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے اور ہنا بینجیمن کو گاڑی میں ایک جگہ چھوڑ دیتی حالانکہ اسے ریلائز ہو جاتا ہے کہ بینجیمن نے اسے دھوکہ دیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جو اسے چاہیے تھا وہ اسے مل چکا ہے مسٹر ایکس اور فرنس گروپ اب پوری طرح سے پولیس کی حراست میں ہیں اور انت میں دکھایا جاتا ہے کہ بینجیمن ایک پانی کے شپ میں ہیں اور تب ہی اس کے پاس مری میکس بینجیمن اور پول آ جاتے ہیں یہاں پر ایک اور بہت بڑا خلاصہ ہوتا ہے کہ بینجیمن نے یہ پوری پلاننگ کی تھی کہ ہنا کوئی وشواس ہو جائے کہ اسے بھی وہی بیماری ہے جو اس کی موم تھی اور وہ ایسا اس لے کرتا ہے تاکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے چاروں دوست بھی پولیس سے ہمیشہ کے لئے آزاد ہو جائے انہیں کوئی چیز نہ کریں اور وہ اپنی اس پلاننگ میں اس پورے مشن میں پوری طرح سے کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ تھی پوری کہانی مووی ہو ایم آئی کی